لوگ آپ کو ڈرائیں گے نکامی سے بہت سی باتیں کریں گے اور آپ کو یہ بار بار بتائیں گے کہ آپ جو جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو نکامی ہوگی پھر آپ نے ان کی باتوں سے ڈرنا نہیں ہے اور آپ کو وہ کام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائٹ لیر مرگی کا کام آپ کو چھوٹے پیمانے پر کرنا چاہیے یا نہیں اگر آپ کو چھوٹے پیمانے پر کام کرنا چاہیے تو آپ کو اس کے لیے کون کون سی چیزیں درکار ہوں گی اور اگر آپ وائٹ لیر کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا پرافرٹ حاصل ہوگا تو چلیئے آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وائٹ لیر مرگی نظر آ رہی ہے یہ ایک سیٹ اپ جو ہے گھر کی چھت کے اوپر بنایا ہوا ہے مگر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے کوئی بھی کام آپ اگر کریں تو کامیابی کے لیے تین اصول یاد رکھی سب سے پہلے آپ نے لیر مرگی کے لیے فیزی بلٹی بنانی ہے فیزی بلٹی بنانے کے بعد آپ نے ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے اور تیسرا کام آپ نے اس پر پھر میند کرنی ہے یہ تین کامیابی کے حاصل ہیں جیسا کہ سب سے پہلے وائٹ لیر مرگی رکھنے کے لیے آپ نے جگہ بنانی ہوگی جگہ بنانے کے بعد آپ نے جو وائٹ لیر مرگی ہے اس کو لے کے آنا ہے آپ نے اس پر کام کرنا ہوگا اور جب وائٹ لیر مرگی آپ کے فارم پہ آپ کی چھت پہ رہے آپ کے کسی گھر کے ساتھ والے پلوٹ میں جہاں پر بھی آپ نے رکھنی ہے وہاں پر آ جائے تو تیسرا کام ہے جو آپ نے اس پر میند کرنی ہوگی اس کامیابی کے تین اصولوں کے ادھے جو سب سے آخری جونسہ اصول ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ترقی کا جونسہ ہے ذریعہ وہ ہی بنے گا تو تیسرا کام ہے کہ آپ جتنی میند کریں گے اتنی ہی جلد آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کوئی لیر مرگی کا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں یہ گولڈن مصری کا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے کام نہیں کرتے وہ اس کے لیے کوئی بندہ رکھ لیتے ہیں اور خود کام نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جتنا جو کام آپ کر سکتے ہیں جس لگن سے جس شوق سے وہ جو بندہ آپ نے رکھے شاید وہ اس طریقے سے کام نہ کر سکے تو اس چیز کو مدر نظر رکھیں تو اگر آپ خود کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے ان ساری باتوں بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں انہوں نے محنت خود کی ہے اور محنت کر کے وہ کسی مقام پر پہنچے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا یہ سنا ہوگا کہ کوئی بندہ جو ہے نا آپ کو کامیابی کی جو انسی ہے طریقہ کار ہے جو وہ آپ کے پاس لا کے رکھ دے یا کامیابی کسی پلیڈ میں لا کے رکھ دے خود محنت کریں گے تو جو جل کامیاب ہوں گے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ مرگی سوکت ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ مرگی میں پانچ سو روپے پر پیس لے کر آیا تھا ویسے تو اس کی پرائس زیادہ تھی پر تعلق کی وجہ سے مجھے یہ جو روائٹ لئر مرگی ہے وہ سستی مل گی تھی تو اس کی قیمت پانچ سو روپے ہے اور یہ مرگی جو انسی ہے دن میں ایک انڈہ دیتی ہے اور آپ کو اس کو صبح اور شام کو فیڈ ڈالنی ہوتی ہے تو اس وقت اگر ہم بات کریں فیڈ کے ریٹ کے حوالے سے تو اس وقت فیڈ کے ریٹ تو بہت زیادہ ہائی ہوئے ہیں مطلب کہ اس وقت آپ فیڈ کا گٹو کا ریٹ اس وقت سات ہزار سات ہزار کا وائٹ لئر مرگی کا جونس ہے سات ہزار کا ہے تو آپ اگر کمرشل فیڈ ان کو ڈال کر کہیں کہ میں سے پرافٹ حاصل کر لوں ابھی ممکن نہیں ہے اس وقت ہاں یہ دو تین مہینے پہلے آپ اگر لے جو اس فیڈ کی قیمت ہے وہ ڈاؤن تھی چھ ہزار روپے پچ پنسو روپے تھی تو اس وقت انڈے کا ریٹ بھی اوپر تھا تو آپ کو اچھا پرافٹ حاصل ہو جاتا تھا ڈیلی بیس کے اوپر تو اب اس وقت جونس ہے انڈے کا ریٹ کم ہے اور فیڈ کا ریٹ زیادہ ہے تو اس وقت آپ کمرشل فیڈ پر ڈال کر مرگی سے پرافٹ حاصل نہیں کر سکتے اب آپ اس کو گھریلو سطح پر یا کسی پلوٹ میں رکھتے ہیں یا پھر آپ گھر کی چھت پر مرگیاں رکھتے ہیں تو آپ ان کو جو گھر کی جونسی ہے آرگینک خوراک آپ ڈالیں گے تو اس سے جونڈا ہوگا تب آپ کو ڈیلی بیس پر پرافٹ حاصل ہوگا اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کہیں گے کہ اتنی مرگیوں کو ہم آرگینک فیڈ کیسے ڈال سکتے ہیں جو گھریلو ہے تو جن لوگوں نے پلوٹ میں یا پھر گھر کے چھت پر رکھی ہوتی ہیں مرگیاں وہ انہوں نے اتنی زیادہ نے وہ 20, 30, 40, 50 لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اور ان کو وہ جو ہے نا آرگینک فیڈ ڈالتے ہیں تو آرگینک فیڈ آرگینک فیڈ کے اندر گھر کی روٹی پتی کنک باجرہ دال ہوگی اس کے بعد یہ سبزییں بغیرہ ہوگی اس کے بعد اور کافی چیزیں ہیں تو جو سب سے مین جو کہلیں کہ آپ مواد ہیں وہ دو ہیں آپ روٹی اور پتی مرگیوں کو ڈالیں ٹھیک ہے وہ گیا تو انشاءاللہ مرگییں انڈے بھی زیادہ دیں گی اور انشاءاللہ جو سا آپ کو ڈیلی بیس پر ایک اچھا پرافٹ حاصل ہوگا اس وقت انڈے کی جو سی قیمت ہے وہ بیس سر پر ایک انڈہ سیل ہو رہا ہے دکانوں پہ باہر تو آپ اگر روٹیاں جو سی پرانی روٹیاں تھیں کسی ہوتل والے جہاں پہ تا دور لگا تھا ان سے بات کر لیں وہ ڈیلی جو کو بچی روٹیاں ہوتی ہیں ان کے پاس گھٹو بن جاتے ہیں وہ لاکے آپ مرگیوں کو بھگو کے ڈال دیں کیونکہ جس طرح گرمی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو دس پندرہ منٹ روٹیاں بھگوئی اور وہ نکال کے روٹیاں وہ ڈال دی اور ساتھ جو پتی ہوتی ہے کسی ہوتل والے کے پاس پتی کافی کٹھی ہوتی ہے وہ اسے لے کے وہ مکس کر کے آپ گئے انشاءاللہ آپ کو اسے مرگیاں انڈہ بھی دیں گی اور آپ کو ڈیلی بیس پہ اچھا پرافٹ حاصل ہوگا تو وہ ہوتل والے روٹیاں سستی دے دیتے ہیں اور اسی طرح وہ پتی بھی فری دے دیتے ہیں ہوتل والے اور اگر آپ نے انڈے کا سائز بڑھانا ہے مرگی کا کیونکہ اورگینک فیٹ پر انڈے کا سائز اتنا بڑھا نہیں ہوتا تو ساتھ آپ نے ملٹی ویٹامین لازمی یوز کرنا ہے گرمیوں میں سب سے بہترین ملٹی ویٹامین آپ یوز کریں وہ ایک بار آپ لے لیں گے وہ آپ کو آرام سے جنسان آپ کا تین سے چار مینے بلکہ پانچ مینے نکال جائے گا تو اس لحاظ سے آپ کو ایک اچھا پرافٹ حاصل ہوگا یہ جو میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں یہ ہر بندے کی پہنچ میں ہیں اور یہ اس وقت دو ہزار تئیس کے اندر موجودہ جونسا ہے نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے نا نیا طریقہ آپ نے پہلے کافی ویڈیو دیکھی ہوں گی وہ کمرشل فیڈ کے اوپر انہیں نے بنائی ہیں فیزیبیلٹی بغیرہ تو ابھی اس وقت جو آپ پولٹری کے اندر جو فیڈ کا ریٹ بہت ہائی ہے جو جس کی وجہ سے آپ اگر مرگی کو لیئر مرگی کو فیڈ ڈالیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہ میں نے آپ کو گھر کی چھت پر پلٹ کے اوپر کہیں بھی آپ مرگی جتنی آپ مرگی بڑھائیں گے اتنی آپ کو جو سینہ اور گینک فیڈ آپ کو ڈالنی پڑے گی تو یہ میں نے چھوٹے بیمانے پر جو بائیڈیر مرگی ہے جو گھر کی چھت پر پلٹ میں جو لوگ رکھتے ہیں یہ ان کے لیے میں نے شیئر کی ہوئی ہے تاکہ وہ اس ویڈیو کے دیکھ کے تاکہ ان کو ڈیلی بیس پر کوئی اچھا پرافٹ حاصل ہو جائے میں آپ کو پھر بار بار یہی بات کہوں گا کہ لوگ آپ کو ڈر آئیں گے آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور جو بندے ساتھ سٹوڈنٹ ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا کوئی جوب بغیرہ کرتے ہیں وہ بھی بہت سانی سے ان مرگیوں کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا اتنا کام نہیں ہوتا آپ نے ان کو صبح فیڈ ڈالنی ہوتی ہے اورگینک فیڈ ڈالنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے شام کو ان کو جونسی ہے نا وہ فیڈ ڈالنی ہوتی ہے اورگینک تو اتنا کام نہیں ہے تو صبح آپ ڈال جائیں اور شام کو آ کے پھر ان کو ڈالے انڈہ اٹھا لیں ساتھ ساتھ جتنے آپ نے انڈے کی جو بسکٹ لگائیں گے اتنا انڈہ آپ کو صاف ستھرا ملے گا کوئی بھی اتنا پرابلم نہیں آئے گا تو یہ ساری باتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں اس وقت آپ آزما کے دیکھ لیں کر کے دیکھ لیں پر آپ نے ہمت نہیں ہارنی میند آپ نے کرنی ہے میند سے مراد ہے کہ آپ نے کام خود کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے جگہ بنانی ہے ان کے لیے اچھی جگہ بنانی ہے جگہ ہوادار ہونی چاہیے تو جونسی فیزیبلٹی بنانی ہو میں نے اپنی ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ لیئر مرگی کے لیے رکھنے کے لیے چوزہ رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے اور کیا طریقہ کار ہے ہوادار جگہ ہونی چاہیے تو وہ سارا کچھ میں نے بتایا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر مرگی لانی ہے جو اچھی حالت والی مرگی ہو اچھی مرگی ہو سیت مند مرگی ہو نہ کہ پرانی مرگی ہو جونسی خود بھی جونسا ہے نا اپنا وزن نہ سبال سکے یا اپنے آپ کو نہ سبال سکے وہ انڈا کیا دے گی تو مرگی بھی ایکٹیو ہونی چاہیے پہلے سال کی مرگی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا پرافٹ حاصل ہوگا جیسا کہ آج کا ٹائم چل رہا ہے تو بڑی مہنگائی ہے تو یہ ان چھوٹے فارمر کے لیے چھوٹے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے جو گھر میں رہ کر ایک اچھا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اور باقی مزید ویڈیو میں بناتا رہوں گا تو اس حوالے سے جونسی ہے کمرشل فیڈ کے حوالے سے فیزیبلٹی بھی میں نے بنائی ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ کو تاکہ آپ وہاں سے آسانی سے وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکیں تو آپ کو اور رہنمائی مل جائے گی تو دعاوں میں یاد رکھیجے گا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں مزید اور ویڈیو میں بناوں تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ جو میرے دیکھنے والے ویوز ہیں وہ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے پتہ لگ سکے اور کوئی بھی مسئلہ کچھ بھی ہے وہ کومنٹ میں بتائیں اور ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا تو آپ اس پہ مجھ پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو دعا میں یاد رکھیجے گا السلام علیکم